اثار قدیمہ کی خدای سے انتاظہ ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم کی یونانی اور مصری ملکان نہ صرف خود کو خوبصورت رکھنا چاہتی تھی بلکہ وہ اپنے عید کے بھی خوبصورتی دیکھنا پسند کرتی تھی ان کے برتن خوبصورت ہوا کرتے تھے ان کی طرز رہائش میں ہر چیز میں خوبصورتی چھلکتی تھی قدیم مصر اور یونان کی ملکان دیر تک تر و تازہ فریش اور خوبصورت رہنے کے لیے زافران ملے دودھ کے ساتھ خوصل کیا کرتی تھی اور اس طرح وہ اپنے خوبصورتی کو دیر پاک قائم رکھنے کے لیے اپنے محل میں ایک خاص مطب بنوایا کرتی تھی جہاں پر مختلف قسم کے حکیموں سے وہ اپنے خوبصورتی کو دیر پاک قائم رکھنے کے لیے مختلف حربل کے ساتھ مختلف ریمیٹیز بنوایا کرتی تھی اور اس طرح پارلر کا آغاز ہوا جو کہ آج کل عام ہیں اور وہاں پر ریمیٹیز کی بہجائے مختلف کیمیکل کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جبکہ ہماری خوبصورتی دیر تک تر و تازہ و فریشتہ بھی رہ سکتی ہے جب ہم ہرپل کا استعمال کریں تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ریمیٹی لے کر آئی ہوں جو کہ اس وقت کی ہم یونانی ملکائیں اپنے خوبصورتی کو دیر تک برقرار رکھنے کے لیے زیتون کے تیل کے ساتھ بنوایا کرتی ہوں اور اس کو سونے کے تیل کا نام دیا جاتا تھا تو آج وہ یہ ریمیٹی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو یہ ریمیٹی بڑی تحقیق کے بعد میں نے آپ کے لیے حاصل کی ہے تو یہاں پر آپ سے ریکویسٹ کرتی چلو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر دیں تاکہ آپ تک اس طرح کی تمام اچھی اچھی معلوماتی ویڈیوز اور ریمیٹیز پہنچتی رہیں اگر آپ کی سکن پر اس طرح کے تمام مسائل میں سے کوئی ایک مسئلہ ہے یا پھر یہ تمام مسائل ہیں تو ان کے حل کے لیے میں آج آپ کو ایک بہت زبردست قدیم یونانی اور مصری ریمیٹی کا طریقہ سکھانے والی ہوں اس ریمیٹی کے استعمال کے ساتھ دن بے دن آپ کا رنگ بھی بہت گورا جل بلکل صاف شفاف ہوتی چلی جائے گی کیونکہ اس ریمیٹی میں استعمال ہونے والے تمام اجزاز زمانہ قدیم میں تمام ملکائیں اور شہزادیاں اپنے خوبصورتی کے لیے اور سدہ بہت جمان رہنے کے لیے استعمال کیا کرتی تھی تو آپ بھی اس ریمیٹی کو استعمال کریں اور اپنے چہرے سے اس طرح کے تمام مسائل کا لبادہ اتار پھینکی اس کا مسلسل استعمال آپ کی سکن کو دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے کلر کمپلیکشن کو بہت ہی فیر کر دے گا تو آئیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم نے ہمین چیز جو دی ہے وہ ہے زافران زافران کا استعمال جلد کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے زمانہ قدیم سے اس کا استعمال خوبصورتی کے لیے کیا جا رہا ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں سورسز سے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے زمانہ قدیم کی ملکائیں اس کا استعمال اپنے خوبصورتی کو دیر پر رکھنے کے لیے حدود میں اس کو مکس کر کے اس کے ساتھ غسل کیا کرتی تھی اور اس طرح وہ اپنے آپ کو صدا بہار جوان اور خوبصورت رکھا کر دی تھی قدرت نے انسان کو اشرافر مخلوقات پیدا کیا ہے اور ساتھ ہی اس کی خوبصورتی کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے بیش بہا قیمتی جڑی بوتیوں بھی پیدا کر دی ہیں تو ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا انسان کا اپنے اختیار میں ہے کہ وہ ان کے بطالے کیا جانکاری حاصل کر کے کیا کیا فوائد حاصل کر سکتا ہے اور اس میں ایک اور چیز ہم نے استعمال کرنی ہے وہ ہے سندھر دھوپ سے جلسی ہوئی جید کے لیے اس کا استعمال بہت فائدہ مند ہے پیکپنٹیشن کے لیے اور جید کو بہت نرم ملائم رکھنے کے لیے جید کو شگفتہ رکھنے کے لیے اپن پورس کو اس کاش میں تبدیل ہونے سے بچانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں جو اور چیز ہے وہ ہے زیتون زیتون جلد کے لیے بہت فائدہ مند ہے اگر جلد کے اوپر پیگمنٹیشن ہے اکنی ہے یا پھر جلد بہت زیادہ آئلی ہے تو اس آئل کا استعمال جلد میں تیر پیدا کرنے والے غدودوں کو ختم کرتا ہے تو بظاہر یہ تو ایک حیران کنسی بات ہے کہ تیل کے ساتھ ہم تیل والے جلد کا علاج کریں لیکن یہ خصوصیہ زیتون کی تیل میں موجود ہے کہ وہ جلد پہ پیدا ہونے والے تیل کو بلکل ہی ختم کرتا ہے جس طرح کسی کپڑے پہ تیل کا داگ چھوڑانے کے لیے تیل کا ہی استعمال کیا جاتا ہے اور بہت جلدی کپڑے کے اوپر سے تیل کا داگ اتر جاتا ہے تو اس طرح اس تیل کا استعمال جلد میں تیل کی پیداوار کو روک دیتا ہے اور اس میں ہم نے دو اور چیزیں شامل کرنی ہے وہ آگے ساتھ میں ان کی فادیت بھی آپ کو بتاؤں گی اور ان کا طریقہ استعمال بھی اس ریمیٹی میں میں آپ کو بتاؤں گی تو سب سے پہلے ہم نے تین چمہ جتنا زیتون کا تیل لینا ہے اگر جلد کے اوپر ایک نی پیمپلز بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور اس کے بعد چیرے پر گڑے سے پڑ گئے ہیں تو اس کے لیے آپ اس میں تھوڑا سا خروڑ کا تیل بھی مکس کر سکتی ہیں اور ساتھ ہی اس میں ہم جو اور چیزیں ڈال رہے ہیں اس میں ہے سندل کا برادہ سندل میں نے ثابت لی کے اس کو برادہ کی شکر میں کوٹ لیا ہے اور اس میں ہے آم با حلدی اس میں آپ نے صرف آم با حلدی کا استعمال کرنا ہے آم با حلدی جلد کے لیے بہت فائدہ بند ہے جلد کو بہت زیادہ نرم و لائم و شگفتہ بنا دی ہے اور رنگ بھی تیزی کے ساتھ سفید کر دی ہے بلکہ اس ریمیٹی میں استعمال ہونے والے تینوں اجزاء ہی جلد کی سفیدی کے لیے بہت ہی کارامہ دیں بہت مفید ہیں رنگ کو بہت تیزی کے ساتھ سفید کرتی ہیں اور دیر پا رنگ کی سفیدی کو برقرار رکھتی ہیں اور سادی جھریوں کا خاتمہ کرتی ہیں جلد کی عبار پیگمنٹیشن کو ختم کرتی ہیں اور اکنی اور پیمپس کی وجہ سے جلد پیس کارٹ جو پیدا ہو جاتے ہیں اس کے لیے بہت مفید ہیں ان کو تیزی کے ساتھ بھرتی ہیں چہرے کی فائن لانس کو ختم کرتی ہیں اور اگر چہرے پر پہلے کوئی موٹی جھریوں جیسے موجود ہیں ان کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہیں تو یہ ریمیڈی زمانے قدی میں بہت اور نائٹ کریم کے استعمال کی جاتی تھی اور یہ بجلد کے لیے بہت فائدہ بند ہے بہت مفید ہے آپ نے اگر اس کو ایک بار بنا کر استعمال کیا تو آپ یقیناً اس کو بار بار بنا کر استعمال کرنا پسند کریں گی یہ ریمیڈی سردی اور گرمی دونوں میں یوز کی جا سکتی ہے اس میں میں نے پہلے زیتون کا تیل ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں تقریباً ون فورت جمع جتنا سنتل کا برا تھا ون فورت آم بحل دی اور اس میں میں وائٹمن ای اور وائٹنی کا ایک اپسول بھی شامل کر رہی ہوں تو بس یہ ریمیڈی تیار ہو گئی ہے ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ کسی چھوٹی کنٹینر میں ڈال لیں کسی چھوٹی بوتل میں ڈال لیں اور اگر آپ سردی میں اس کے استعمال کریں تو اس کے چند ڈراب صرف ہاتھوں پہ لگا کر آپ اپنے فیس پہ مل لیں ہاتھوں پہ مل لیں اس کے سردی کی ہونے والی خوشکی سے آپ کی جت کو بچائے گا اور اگر آپ نے گرمی میں استعمال کرنا ہے تو اس کے چند ڈراب آپ فیس پہ رات کو لگا کے سو جائیں یہ بازاری وائٹننگ کریموں کی نصفت آپ کو کئی ہزار گناہ بہتر ریزرٹ دے گی اور چند دنوں میں یہ ریمیڈی آپ کو ریزرٹ دے گی اس کے علاوہ گرمی میں آپ اس کا استعمال اس طریقے سے بھی کر سکتی ہیں کہ اگر آپ کوئی سا بھی فیس پیک یوز کر رہی ہیں کوئی ریمیڈی یوز کر رہی ہیں تو اس کے چند ڈراب اس میں شامل کر کے اس کے ساتھ آپ بطور فیس ماسکس کو اپنے سکن پر لگا سکتی ہیں تو ان تمام اجزاء کو آپ نے جو بھی تیل بتائیں ہیں ان میں مکس کرنے کی بات بھی نانچھانے ہی کٹینر میں ڈال لینے تاکہ اس کی مزید افادیت جو ہے وہ تیل میں نکلتی رہے ہو اور جب آپ تیل استعمال کر چکے اور نیچے جب اس کے اجزاء باکی رہے جائیں تو اس میں آپ مزید تیل اور کیپسول ڈال کے اس کے استعمال کر سکتی ہیں اس کے ریزرٹ آپ کے لیے بہت بہت ہی ناقابل یقین ہوں گی تو امید کرتی ہوں گا آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمیٹ ضرور کیجئے گا اور اس طرح کی تمام بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ہمارے ساتھ رہیں اور ملتے ہیں ڈیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ